فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ٹرانس فارمرز اور کنڈکٹر سٹیوری ہونے کا سلسلہ نہیں رکھ سکا ہے روان سال کے دوران ریجن بھر میں پچاس سے زائد ٹرانس فارمرز اور دس ہزار سے زائد کنڈکٹرز نامالوم افراد لے اڑے ہیں پولیس اب تک ایک ملزم کو بھی گرفتار نہیں کر سکی ہے دیکھیں گے بلال سکندر کے رپورٹ ریجن بھر میں فیسکو کے ٹرانس فارمرز کی چوری عروج پر پہنچ چکی ہے روان سال فیصل آباد، جنگ، سرگھوڈا اور چنیور سے پچاس ٹرانس فارمرز چوری ہوئے ریجن کے دیگر اصلاح میں بھی صورتحال مختلف نہیں فیسکو حکام ٹرانس فارمرز چوری ہونے پر محض پولیس رپورٹ کرنے پر اقتفاق کر رہے ہیں ٹرانس فارمرز جب جنرل ڈیوٹی یا پرائیویٹ ہوتا ہے چوری تو جنرل ڈیوٹی ٹرانس فارمرز کی صورت میں کمپنی کا ایک ایسو بھی ہے اس چوری کی درخواست پر پولیس کاروائی کرتی ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کے بعد ظاہرے کہ وہ تفتیش کا عمل بھی جاری رہتا ہے ٹرانس فارمرز کبھی رات کے اندھیرے میں چوری ہوتے ہیں تو کبھی طویل دورانیے کی بجلی بندش کے دوران بازو کا چور فیسکو ملازمین بند کر لائنوں کی مرمت کے بہانے کام دکھا جاتے ہیں ملزمان روا بس دس ہزار سے زائد کنڈکٹرز بھی لے اڑے آج تک ایک بھی گروہ نہیں پکڑا جا سکا البتہ پولیس برپور کاروائی کرنے کا دعویٰ ضرور کرتی ہے یہ ٹرانس فارمرز چوری کی جب بھی کوئی تحریر وابڑا کی فیسکو کی جانب سے آتی ہے تو اس پہ فوری کاروائی کی جاتی ہے ریجن پر سے ٹرانس فارمرز چوری کرنے والے گروہ مجموعی طور پر دو کروڑ سے زائد کے ٹرانس فارمرز اور کنڈکٹر چوری کر چکی ہیں لیکن فیسکو اکام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کیمرمن علی رضا کے ساتھ بلال سیکندر نائنٹی ٹو نیوز فیصلہ بات